اسلام علیکم ناظرین سکسٹی سیون نیوز ایچی کے جانب سے میں ہوں آپ کی ہوسٹ سنا آفتاب ناظرین آج ہم بات کریں گے فہاشی کے بارے میں فہاشی کیا ہے اور یہ ہمارے اسلامی معاشرے میں کس طرح سے پھیل رہی ہے اس کو روکنے کے لیے ہماری حکومت ہمارا میڈیا کیا کردار ادا کر رہا ہے تمام تر تفصیلات کو جاننے کے لیے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھئے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانی ناظرین فہاشی ایک ایسا مسئلہ ہے جس کے بارے میں بات کی جائے تو یہ ہمارے اسلامی معاشرے میں آگ کی طرح پھیل رہا ہے اس کو روکنے کے لیے نہ ہماری حکومت نہ ہمارا میڈیا اور نہ ہی ہماری سوسائٹی کوئی کردار ادا کر رہی ہے یہ ایک ایسا مسئلہ بن چکا ہے جس کے بارے میں لوگ بات کرنا پسند نہیں کرتے اگرچہ فہاشی کے بارے میں بات کی جائے تو تمام تر ناظرین کو اطلاعات سے ہٹ کر فیصلے سنائی جاتے ہیں اور ان کو اصل خبر سے بے خبر رکھا جاتا ہے ناظرین اگرچہ فہاشی کی مزید بات کی جائے تو تمام تر ناظرین کو اطلاعات سے ہٹ کر فیصلے سنائی جاتے ہیں اور ان سے اصل خبر کو چھپایا جاتا ہے اگر ہم فہاشی کی تعریف کریں تو ہر زمانے میں اس کی مختلف تعریف رہی ہے عرب کے زمانے میں عورت کا مرد کو نکاح کا پیغام بھیجنا بھی ایک فہاش بات سمجھی جاتی تھی اسی طرح برسگیر میں اپنی پسند کی شادی کرنا بھی عورت کے لیے ایک ناقابل اعتراض جرم تھا اسی طرح اگر ہم اپنی سوشل میڈیا کی بات کریں تو سوشل میڈیا پر آنے والی فہاش پوسٹ، ڈرامے، آرٹیکل یہ سب کچھ فہاشی پھیلانے میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اگر ہم اپنے ڈرامے اور فلم انڈسٹری کی ہی بات کر لیں تو ہماری فلم انڈسٹری ایسی فلمیں ریلیس کرتی ہے جو کہ بے ہائی کا جیتا جاگتا ثبوت ہے ہماری اداکاریں مغربی پہناوے کو پہن کر اپنی نمائش کرتی ہیں اسی طرح اگر ہم مختلف ایپس کی بات کریں تو ٹک ٹوک، لائک، ویگو یہ ایسی ایپس ہیں جو کہ بے ہائی پھلانے میں اپنا برپور کردار ادا کر رہی ہیں ناظرین آپ مجھے اس سنگین مسئلے پر نظر ڈالنے کی اس لئے ضرورت پیش آئی کیونکہ فہاشی وہ اپنے اڈو سے نکل کر باہر اسلامی معاشرے میں پھیل رہی ہے اگر ہم اپنے نیٹ کیفے کی بات کریں تو پاکستان میں دس ہرزار سے زائد نیٹ کیفے موجود ہیں جن کو جہاں تعلیمی فائد کیلئے استعمال کیا جاتا ہے ان کے ساتھ ساتھ ان کے بہت سے نقصانات بھی ہیں نیٹ کیفے پر بہت سے غیر اخلاقی اور فہاشی ویڈیوز دکھائی جاتی ہیں جن کو دیکھنے میں کم سن بچے ملویس ہوتے ہیں جو کہ نا سیم ان کے تعلیمی کردار پر بلکہ ان کے روحانی کردار پر بھی منفی اثرات مرتب کرتے ہیں ناظرین آج میں لوگوں کا دھیان اس بات پر لاتے ہوئے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر فہاشی کو موڈرنزم کا نام دیا جائے تو یہ انتہائی غلط بات ہے اگر آج ہماری حکومت نے اس کے خلاف کوئی سیکس ریاکشن نہیں لیا تو آج سے دس سال بعد اس کے غیر اخلاقی نتائج دیکھنے کو ملیں گی اسی کے ساتھ میری ویڈیو ختم ہوئی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گی تب تک کے لیے اللہ حافظ